ماشاءاللہ ایک دو تلین چار پانچھے سات اٹھ نو دس یارہ بچے کھا گیا یا دی دوسروں اس دن پر دن ہمائیت اور پورے دو بچے تھے ایک مار گیا تھا اور ایک تھا بھی ماشاءاللہ پورا بڑا بچے تھا اور وہ زندہ تھا وہ چل پھر رہا تھا دیکھیں دوستو میں یہاں بٹا کاٹ رہوں اور اس کو دیکھیں بلکل یہاں میرے میرے نیچے بٹھا بابی پتہ چلتے کہ میرے نیچے آج ہے پھر سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب بھی کہتا ہوں خیر خیری سنگھ اور ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو آج جو ہے نا میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اور تھوڑا سے بہت جو ہے نا آپ کے لئے نراض بھی ہوں تو جو نا آج ہم پھر سے پورے کے پورے ایک دن کے بعد آئے ہیں آپ کے سامنے ویلوگ بنانے کے لئے تو میں معذرت چاہتا ہوں بیک میں میں ایک دن غیب تھا وہ اس لیے کہ وہ مسئلہ آگئے تھا تو جو نا موبائل نہیں تھا گھر پہ نہیں تو میں ویلوگ کس سے بنا تھا تو اس لیے جو نا ابھی آج میں پھر منا رہوں کروالا ویلوگ مجھ سے مس ہو گیا تھا تو اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں آج میں منا رہوں اور میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ دیکھو یار یہ کیا چیزیں ہوئے 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 یہ کیا ہے یہ بلک بلک یہ دیکھو اس کے اندر چلا گیا بانس کے اندر یہ بہت خطرناک چیزیں بہتے ہیں کان میں گز جاتے ہیں مجھ سے ڈر لگتے ہیں بہت زیادہ دوستو میں کیا بولوں کہ آج میں آپ کو اپنی ڈیٹس دکھاتا ہوں یار ماشاء اللہ سے بہت اکٹے میں اور کتنی بڑی ہوگی کتنی جلدی جلدی ہے ماشاء اللہ انہیں ابھی باہر نکالتے ہیں ان کا باہر نکالنے کا ٹیم ہوگئے کیوں کو بند کر دیتے ہیں آج میرا گلہ بھی تھوڑا تھوڑا بیٹھا ہوا ہے دیکھیں نا آپ صحیح آواز نہیں نکل لی کیونکہ پتہ نہیں خراب ہو گئے خراب نکل لی آواز تو اس کیلئی بھی مائننے کے لیے آواز خراب ہے تو انہیں ابھی جلدی جلدی بھائر نکالتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ دن میں اتنی گرمی ہوتی ہے اور ابھی چار بجے کے ٹائم تھوڑی سی گرمی جو کم ہوتی ہے اور میں شکر شکر کرتوں اللہ کا کہ یہ گرمی کم ہوئی اور دوستو میں نے آپ کو جو اس دن جا کے دکھایا تھا اندر اپنی جاوہاں کی کولونی میں کہ میں مارا ایک بچے مر گئے تو انشاءاللہ آج پھر چلتے ہیں میں ابھی دو دن سے گئے نہیں ہوں اندر آج جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ابھی کتنے انڈے ہوں اور کتنے بچے نکلے اس دن اس مٹکی میں اندر بچہ بھی تھا اور وہ اببو نے مجھے منا کیا کہ اس بچے کو نکال دو وہ بچے انڈے انڈے توڑ دے جا اور دوستو آپ پہ خوشی کی بات بتاؤں یار ایک خوشی کی بات بتاتا ہوں ابھی جو ہے نا چھوٹی عید گزری ہے اور ابھی بڑی عید آنے والی ہے بڑی عید بڑی عید آنے والی ہے ماشاءاللہ سے جسے کہتے ہیں عید العذا عید العذا آنے والی ہے بکرہ عید جس میں میں ہم جائیں گے منڈی اور انشاءاللہ بہت اچھے اچھے ولوگز آئیں گے بیلوں کے بکروں کے ہر چیز کی بہت اچھے جانور دکھاؤں گا میں اپنے میرے ولوگز دیکھنے اور مجھے لازمی سبسکرائب کرنے تو ابھی ہم ان کو جانے کھول دیتے ہیں آج آجو بھئی آجو دن بار گرمی میں رہو ابھی بہر ہو تمہارا بہر آنے کا ٹائم اس سے پہلے جانے ازر تک تھوڑی دیر میں بہر آجیں بھی اندر بجیز بھی ہیں تو انہیں پہلے ہم نے اس سے پہلے جو چلو چلو بھئی چلو 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 بھئی اپنے شیاس میں جیتے ہو چلو بھئی ان کو بھئی نی کائی جو چلو بھئی تم بھی آجو چلو بھئی آج و آج و آج آجو بس تم نے اور جانا وجہ کیسечно انہیں آرے جائے جاتے ہیںém سے یہاں خفی dysبی بھہتا ہے چلو سب بہر ہو دیکھیں سب دوستو کہ ان کو جوینہ عادت پڑھ گی بہر آنے کی اگر سب بہر آگئیں اور ہم اپنا ہ Negro بتم جانے چلو بھائی چلو 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے جو نے ریبٹس اور دکس کو باہر آنے کی عادت پڑ گئی یہ پتہ چلے کہ باہر یہاں سے جاتے ہیں اندر بھی آنا ہوتے ہیں انہیں کھانا پانی بھی ہم ٹائم پہ دیتے ہیں ابھی جو نے اوپر پورٹ بھر کر رکھتے تھے پانی کا یہ والا اس میں روٹی پڑی بھی اوپر جائیں گی یہ نہائیں گی یہ بہت بھاری تھا یار میرا ہاتھ میں درد آگیا قسم سے اور سے بیٹ میں روٹی بھی خراب ہو رہی ہے اس روٹی کو بھی کسی ورطن میں ڈال کے رکھتے تھے تو انہیں کیا کہ صاف پانی رکھتے ہیں بہت گندی بدبو آر تھی انہیں پنجرے میں سے انہیں کو جدی کے لیے صاف کرتے رکھتے ہیں دوستو اب اس کو میں نے نکالے اور بہت زیادہ گندی بدبو آر انہوں نے بہت زیادہ گند مچایا اندر مٹی بھی یہ کچھرا بھی روٹی بھی بھی بیٹ میں پڑی بھی اس روٹی کو ہم چھٹکیو چھٹکو کو کھلا دیں گے لوگ کھا لیں گے اور ابھی ہم اس کو گھجھوٹے ہیں دیکھیں کتنا کچھرا نکلا ہے انہیں جی ان کا پانی آ گیا صاف پانی بہت گندہ پانی تھا دوستو اندر سے بہت زیادہ بدبو آر ہی فیشنے سے اور ابھی جانا ہمارے ڈکس جانا بی بیڈکس آگی ترکھائیں گے پینگی اور میں آپ کو اپنے ڈکس کے بچے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دیکھیں زب سے کھتے مارے کھتے بڑے بڑے ہی اہر دوستو میں شروع میں لیا تب بہلے کتنے چھوٹے صورتے ہیں دیکھیں Vent Policy کھتے زیادہ بڑے ہ ہمارے دڈکس ٹھے چھتے کھتے keeper اندر پسوٹہ دوستو یہ دیکھیں میں اوپر چھوڑ دیں اور میں آپ کو ایک چیز دکھانا تو بھولی گیا ہمارے گولڈن بف کے جو بچے تھے ماشیلس ان پر میں نے دیا نہیں کیا اور ابھی دیکھیں اور یہ ماشیلس ہے کتنی جلدی یہ کتنے بڑے ہو رہے ہیں ادھر دیکھیں ہمارا یہ نر تھا یہ جو گم کے تھا اس سے لگا تھا زخم یہ بھی ماشیلس اس کا زخم بھی بہت جلدی ٹھیک ہو گئے اور ہمارے ریبٹس کھانے ہیں ریبٹس کو میں پتہ ہوں یہ رہے ہیں ادھر دیکھیں ایک یہ رو بیٹھا ہوا ہے دوسرا وہ دیکھیں وہ در نیچے جا کے بڑے گیا ہے ان لوگ کا یہی کام ہے ان کو بھی اوپر چھوڑ دیتے ہیں وہاں پہ ان کو کھانے پینے کو تو ملے گا کچھ سب سے پہلے اس بڑے والے کو چھوڑتے ہیں ادھر اب کدر باغ رہے ہو ادھر 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 اس کو تو میں پکڑ لوں گا ابے 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 یار باغ گیا سکر ہے یار بڑی مشکل سے پکڑے گئے ان کو ابھی میں نے اس شد پہ چھوڑ دیئے اور دوسرا تو ادھر جا کے وہاں بیٹھ گئے ادھر رکھیں ان کی ان کا یہی عادت ہے جب بھی اس شد پہ چھوڑ دوں ریبٹس ادھر جالے جاتے ہیں ڈاکسی در گھومتی ہے مزے سے اور اپنے سٹیلین جو ہے نا بجیز ہمارے انتیا کے بھی دانا رکھا با یہ بھی کھا رہے ہیں مزے سے ہم جب تک ابھی آپ کو اپنی جاوا فنچس کے اندر جا کے ٹور کرا دیتے ہیں میں بھی دو دن بعد جا رہا ہوں اللہ خیر ہی کرے بچے کیسے ہوں گے اور انڈے کیسے ہوں گے چلنے جلتے ہیں پھر جلے آج تو زیادہ بہت گرمی ہے اسی خطرناک والی گرمی ہے آج بہت شدید بہت زیادہ گرمی ہے اور ابھی جو ہے سب سے پہلے میں تو اس مٹکی میں ہی دیکھوں گا اس سے پہلے میں فلیش لائٹ لگا دیتا ہوں ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچ سات اٹھ نو دس یارہ یار اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت ہے ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں اب میرا دل کیا کر رہا ہے جس جاوہ نظی اس کو پکل کے چونوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب چیک کریں آپ نے اس دن ہم آئے تھے دو دن پہلے پورے آٹھ انڈے تھے اور ابھی دیکھیں آپ کو میں دوبارہ سے گناہ دیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ یارہ انڈے تو ہیں مگر اندر یار یہ چونٹیاں بھی بہت ہیں نا آپ کو نظر آریوں گی کتنی چھوٹی 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 تو آپ کو بولنے میں اندر اس پر امار دے اور ابھی اور دول میں بھی دیکھیں کہ میں اوپا تو نہیں چکتے ادھر بھی کچھ نہیں ہے ادھر بھی کچھ نہیں ہے اس میں بچہ تھا ایک جو کہ بچہ کہاں ہے اے 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 بچہ کہاں گیا یا یا مجھے ڈر لگ رہا ہے یار دوستو کہاں گیا بچہاں میں بچے ہیں دوستو کہاں گیا ہے ایک بچے اسے غائب ہو اور ماشاء اللہ سے اس میں بھی اندہ ہیں ایک دو تین چار پانچ ہی اندے ہیں یار دوستو اسے بچہ کہاں گیا یار دوستو اس دن ہمایٹ پورے دو بچے تھے ایک مر گیا تھا اور ایک تھا بھی جو ماشاء اللہ بچے تھے اور وہ زندہ تھا وہ چلد پھر رہا تھا دوستو دو دن میں مجھے نہیں پتہ چلے میں اپنے پاپا سے پوچھوں گا ابو کی پتہ ہوں گا چاہید ادھر دیکھیں نظر بالکل نہیں آرہا مجھے آپ کو نظر آرہا ہوگا وہ دیکھیں ہم نے کچھ بھی نہیں تین انڈے بس اس پہ تو ہے ہی نہیں کچھ یار اب ایک اور ٹینشن کری ہوگی یار سر پہ دوستو پتہ نہیں کیا روز روز کے ڈرامے لگے ہیں ہاری در چلیں آپ جلدی جلدی سے باہر نکلتے ہیں انہیں اپنا خانے پینے دیتے ہیں انہیں دانا پہلے بھی چین کر لیتے ہیں ان لوگ دوستو آپ بول لوگ کہ میں جاتا ہوں جاوہا کی کلونی میں بینگلیز کی کلونی میں کیوں نہیں جا رہا وہ میں اس لیے نہیں جا رہا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کو خوشخبری بھی سنا دیتا ہوں کہ جو میرے چاشوئی تھے جو گاؤں گئے تھے اور وہ ابھی آنے والے ہیں اور دوستو ایک دو دن کے اندر اندر وہ کراچی آ جائیں گے ماشاءاللہ سے وہ آگے پھر خود ہی ان کو میں خوشخبری دوں گے کہ بھئی آپ کی جو نا بینگلیز پینچز نے ماشاءاللہ سے بچے دے دی ہیں اور انڈے بھی دے دی ہیں یار دوستو اسے دیکھیں مجھے تنگ کر رہا ہے یار ڈگا رہا ہے کہ کان میں گستہ بہت گندا تو ہم چاچو کو خوشخبری دیں گے وہ آئیں گے تو پھر ہی ہم جائیں گے ابھی ابھی نہیں جا سکتے اگر میں بھی آپ کو دکھا بھی نہیں رہا تو انشاءاللہ ہم تب ہی جائیں گے جب چاچو ہوں گے تو ابھی فیلال جو ہم اپنا جوا کا دانہ پانی چینڈ کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو اپنی ڈکس دکھا دیتا ہوں ادھر دیکھیں یار ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہیں کھا پی رہی ہیں بڑی بھی ہو گئی ہیں اور ریبٹس بھی مزے سے پھوم رہے اور چٹکی چٹکو کیسے وہ دوستو جوا کا دانہ جو نا پانی ہم نے چینج کی ہے بس ابھی بھٹا چینج کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھٹا پڑا ہوئے مجھے بڑی گرمی لگ رہی پسینا بھی آگئے دوستو دانہ چینج کرتے وقت میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لیے بہت آسانی سا کام ہے مجھے خالی آپ نے ایک بٹن سسکرائب پہ دبانے اور مجھے جو میں سے ایک زیادہ سے زیادہ سپورٹ دینی ہے اور انشاء اللہ آگے جو بہت مجھے مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ دیں گے تو اب Thiیں آپ کی ویسے augment کی معیںومین میں سے زیادہ سے زیادہ سپورٹ دیں گے تو جلد کی بٹا 자رospتھیں اپنا اور سے دیکھیں دیکھیں دوستو میں یہاں بھٹا گاٹ رہا ہوں اور اس کو دیکھیں بیلکل یہاں میرے میرے نیچے بیٹھا بھی پتہ چلتے کہ میرے نیچے آج ہے پھر اس کو یہاں بچارہ پیٹ سے جانور اس کو کیا پتہ کہ یہاں میں کھڑا ہوں تو ادھر آگے بچارہ بیٹھ کے اس کو چھنڈی جگہ لگی ہوگی تو جو نہ ابھی نیچے بھی آ سکتے تو انسو کام اوپر بھیجیں دیکھیں سوڑی دیر میں اس کا دوست بھی وہ پیشے کم رہا ہے یہ دیکھیں دوستو ان کا جو ہے نا ہمارے جاوہ کا دانا ریڈی ہو گیا ہے بھٹا اور ان کے آگے بھی رکھتے ہیں ہستہ ہستہ جا کے اور اپنی ڈکس کو بھی بند کرتے ہیں بہت ٹائم سے کھول دیئیں جب بہت ٹائم لگے نے کٹنے میں تشریلی میں نے ویڈیو نہیں پنا پایا ابھی جلدی رکھتے تھے اور اس کو ان کو رکھتے چلو جو ان کا دانا پانی کمپلیٹ ہو گئے اور اپنی ڈکس کا بھی جو یہ برتن ہے اس کو پانی کا اندر رکھتے ہیں اور اندر دانا وغیرہ بھی رکھتے تھے تاکہ یہ کھا پائیں مزے سے پھر انہیں بن کر دیتے ہیں سب کو چلیں پھر دوستو ان کا دانا پانی میں نے بالکل ریڈی کر کے رکھ دیا اور جو میں آپ کو ادھر یہ چیز دکھا دوں اس کو دیکھیں اب اس کے کام چک کریں یہ ہے کوئی جانے کی جگہ یہاں پہ اس کو میں پکڑتا ہوں ایک تو پھر یہ مجھے مجھے نا مجھبور کرتے ہیں یہاں سے پکڑنے پہ اس کو میں سب سے پہلے بن کروں گا شیطان کو بہت ہی تیز ہو گئے یہ سب سے پہلے آجا اندر مزے گھر تیرے ساتھی کو بھی ملاتا ہوں اندر اس کا ایک دوست یہ رہا اندر بیٹھا ہوئے اندر بن کیا ڈکس کی باری سب سے پہلے پکڑ دیا اب آجا دوستو ابھی جو ہے میں نے خلال اپنے سب ریبٹز ڈکس اور جینا پھولن با سوڑ بند کر دیا اور اب ہم اپنے چھوٹکو چھوٹکو کھولتے ہیں بچاروں کو جو ہے ابھی کھولنا پڑے گا اور یہ جائیں گے ان کو کھائیں شاید یہ کھا دیں ان کیا کیا یہ دیتے ہیں یا لو جیلے لو اپر یار تو یہ بہت گھر درافی دوستو ابھی ہم نے سب پرندوں کو جو ہے ابھی چھوٹکو چھوٹکو کھول دیا انہیں آگے دھانا پانی وغیرہ کر دیئے سب کو ریڈیو اغیرہ کر دیئے تو چلے دوستو آج کا بلوگ میں یہی پہ انڈ کر رہا ہوں امید کر دوں آپ کا اچھا لگ ہوگا اگر اچھا لگ تو اسے لائک لازمی کیجئے اور ہمارے چینل پیٹس ہینڈلر کو ضرور سسکرائب کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ کل آج کیلئے جزے دین لا فیس فی امان اللہ